بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر تہتر سورة المزمل اس سورت میں بیس آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ المزم من اے کملی کی جھرمت والے حبیب آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لئے آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب تھہر تھہر کر پڑا کریں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یک سوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے بے شک آپ کے لئے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِقِهُ وَكِيلًا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں وَذَرْنِي وَالْمُكَبِّبِينَ عُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا اور آپ مجھے اور جھٹانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی محلت دے دیں تاکہ ان کے آمالِ بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزق کی بھڑتی ہوئی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے یَوْمَ تَعْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيبًا مَنْ مَهِلًا جزن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریب کے تیلے ہو جائیں گے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے جیسا کہ ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا فَعَصَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا پس فیرون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرف میں پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْمِلْدَانَ شِیبًا اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچوگے جو بچوں کو گولہ کر دے گا جس دن کے شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا بے شک یہ قرآن نصیحت ہے پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونصفا وثلثا ونصفا وثلثا وطائفة من الذین معک والله يقدر اللیل والنهار علم ان لا تحسوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مغضا وآخرون يضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون يقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منه وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآقرضوا اللہ قبرا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عزید اللہ ہوا خیرا وآعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور وحیم بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی شب کے قریب اور کبھی نس شب اور کبھی ایک تہائی شب نماز میں قیام کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطے کی طاقت نہیں رکھتے سو اس نے تم پر مشکت میں تقفیف کر کے معافی دے دی پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کو کرد حسن دیا کرو اور جو بھرائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور عجر میں بزرگ تر پالو گے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے